اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت سے اس جان کے پر تفسرہ چاہیں گے ایسے تو عالمی ایشو کا یہ میرے خانمے سوال ہے لیکن اس پروگرام میں بھی اگر حضرت اس کی وضاحت کر سکیں اس حوالے سے کہ کیونکہ یہ بڑا سنسٹیف مسئلہ ہے ابھی پاکستان میں بھی اسی حوالے سے ایک سری لنکن کا بچارے کا وہ معب کی ضرور قتل ہو گیا اور اس بارے میں پوری دنیا میں مسلمان بہت سنسٹیف ہیں تو اس قانون کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے حضرت کے پاس اگر کوئی سجیشن ہو کہ جو مسلم کنٹریز میں اور نون مسلم کنٹریز میں اس قانون کو کس طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے سوالکہ مسلمانوں کو کانفیڈنس ہو کہ نامو سے رسالت کے حوالے سے گورنمنٹس جو ہیں وہ سیریز ہیں بہت چکی آپ کی خواہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے کوئیسن اٹھایا اور جلدے جلدے آخر میں آپ نے یہ ایک اسیسی ٹاپک چھیڑا ہے بیان آیا جو نامو سے رسالت کے حوالے سے اس نے بیان دیا ہے باقی وہ قابل قدر ہے اور ہم پریزن پیوٹن جو ہے اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اس کو یہ توفیق بخشی کہ وہ کفر کے دنیا کے اندر بیٹھ کر ایک کافر کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر فرمایا تو بس اس کا فرسٹ آف ہال میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جس لیول کا وہ آدمی ہے اس لیول کے آدمی کی زبان سے جب یہ بات نکلی ہے تو اب یہ چاہیے کہ مسلمان ممالک میں جو ممالک خاص پر ترکی ہے خود پاکستان ہے یا اسی طرح افغانستان ہے یا اور جو ہے میڈل ایسٹ میں سے کوئی لوگ ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو ان کے کچھ وزراء خارجہ جو ہے ان کی فورا ایک جو ہے ڈیلیگیشن بننا چاہیے جو رشیہ جائے جو خود پیوٹر کے پاس جائے اس کو اس حوالے سے مبارک بات بھی پیش کرے اور اس کے پاس بیٹھ کے کہا ہے کہ اب اس بات کو مزید بگ وائس ہم کیسے بنا سکتے ہیں آپ کے پاس کیا سیجیشنز ہیں آپ نے جو بات کیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ جو پوری دنیا کے اندر اگر اٹھایا جائے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے انتشار کی بنیاد یہی مسئلہ ہے یہ کفر کے دنیا اسی بات میں چھیڑ چھاڑ کر کے جو ہے مسلمانوں کے جذبات جو ہے اوبارتی ہے اور نتیجہ ہے کہ جب مسلمان کے جذبات اوبارتے ہیں پھر کہہ دے دیکھو جی یہ ٹیوریسٹ ہیں جو کوئی یہ ٹیوریزم ہو رہا ہے جو کوئی دہشتگرد ہے جی آپ پہ سے باہر ہو گئے ہیں آپ نے بات ہی ایسی کر دی آپ پہ سے باہر ہونے کی بات کیا آپ نے بات ہی اس لیے خطرناک کی ہے لہٰذا اس لیے جو ہے یہ فورن یہ ڈیلیگیشن ایسا بنے وزراء خارجہ کا بنے اور ابھی فیلال جو کہ میٹیاں جن کے جو ہے ہماری کانسلیٹس ارشیہ کے اندر موجود ہیں وہ فورن اپنے کانسل جنرل جی ایمبیسیڈر کے ذریعے سے تو فورن اس کو جو ہے وہ شکریہ کے لیٹر بھیجوائیں فورن اس کا تینکیو کریں پھر ایک جو ہے ایک ڈیلیگیشن بن کے جو ہے وزراء خارجہ کو اس سے ملاقات کریں اب وہاں بیٹھ کے جب ایک اتنے بڑے جو ہے ایک سپر پاور ملک جو اپنے دور میں تھا اور ابھی بھی بہت بڑی طاقت اور سینٹ رکھتا ہے معاشی بدالی کا شکار ہے مرنہ ریشیہ جو ہے امریکہ جیسے سپر پاور سے اس وقت کام نہیں ہے لہذا وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے سامنے یہ ایک وہاں سے ایک گائیڈ لائن اور ایک وہاں سے ایک ایسا جو ہے منصوبہ لے کے آئیں اب اس کو جب دنیا کے اندر پھیلائیں گے تو پھر دنیا کا کوئی ملک خاص ہو بھی یورپ جو ہے وہ سر نہیں اٹھا سکے گا کیوں کہ آپ کی سربائی پیوٹن کر رہا ہے آپ کی سربائی کو ملہ نہیں کر رہا جس کو دیس اگر کہا ہے کہ وہ پیچھے کر دیں گے پیوٹن آپ کی سربائی کر رہا ہے امریکہ بھی اس میں دس برد پر سوچے گا کہ یہ ریشیہ کی آواز ہے اس میں وزن ہے لہذا یہ میرا مشرع ہے کہ مسلمان ممالک میں مسلمان ممالک یہ نہ سوچیں کہ سارے آ جائیں فیفٹی سیون کے فیفٹی سیون آئیں او آئی سی کے اندر اجلاس ہو میرا مزاج یہ ہے کہ یہ نہیں اللہ کرنے والے ہیں آپ دو تین مندے بھی چلے جائیں ترکی پاکستان اور بنگلہ دیش اور اسی طریقے سے اور جو بھی اور پھر وہ آپ کو پتا ہے ریشیہ کی وہاں اسلامی کازکستان ہے وہاں ازبکستان ہے چیچی ہے چیچنیا ہے یہ ممالکیں سارے کٹھے ہوگے پس وہی چلے جائیں کافی ہے زیادہ لمبا چوڑے کے انتظار میں کچھ بھی نہیں ہوتا جب وہاں تھنڈی ہو جاتے ہیں فورا پیوٹن سے ملاقات کریں اور وہ جب پوری دنیا دیکھے کہ یہ کیا ہو گیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہاں سے بہترین ایک ایسی چیز جو بات اس نے کہی ہے پس وہی چیز ہی منظور ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے یہ نفرت ہے یہ فریڈم آف ایکسپیشن نہیں ہے فریڈم آف ایکسپیشن اگر اس کو کہیں گے تو پھر بہت سے ایسے مواقع آ جائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ پھر خود کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ فریڈم آف ایکسپیشن نہیں ہے اور یہ بات تو آپ کو یاد ہوگا ابڈو جو تھا یہ فرانس کا اس وقت میں نے اپنی ایک کلپ میری آج بھی موجود ہے تو جو بات اس نے کہی ہے وہ بات میں اس وقت دس سال پہلے کہہ چکا ہوں وہ اگر آپ دوبارہ سے سن لیں تو اس میں یہ بات کی کہ فریڈم آف ایکسپیشن جو ہے یا فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کی لیمٹس ہیں اور ایک لیمٹ تک وہ جو فریڈم آف ایکسپیش رہتی ہے لیکن ایک لیمٹ سے جب تجاوز کرتی ہے تو فریڈم آف ایکسپیش نہیں رہتی بلکہ وہ ہیٹ بن جاتی ہے وہ ہیٹ بن جاتی ہے آہ چیرلی عبدو چیرلی عبدو کے وقت میں نے وہی بات کہتی تو آج بھی یہ یوٹیوب پہ موجود ہے آپ اس کو سن لیں اللہ نے بہت اچھے انداز سے سارے نکات میرے کلوائے تھے تو اس نے اسی نکتے کو بیان کیا ہے کہ حدود متعی انہوں نے چاہیے فریڈم آف ایکسپیش کی لہذا جو ہے اور اسی بنیاد پر جب فیصل ہوگا اور اس میں میں نے یہ بات بھی نقل کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ پاپ کی بات بڑی اچھی لگی کہ پاپ نے کہا تھا اس وقت کہ اگر جو ہے آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو تھپڑ تو پڑے گا پھر تب ماں کو گالی دینا آپ فریڈم آف ایکسپیشن سمجھتے ہیں تو تھپڑ پڑنا بھی پھر فریڈم آف ایکسپیشن ہے تو اسے یہ بات کہی تھی تو معلومی ہوا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر عقل اور فطرت کا انسان اس کو سمجھتا ہے لہذا اس وقت ترزورت ہے کہ مسلمان موالی فوراں جو ہے یہ پیوٹن ہی کو اس اسائنمنٹ کا جو ہے انچارج بنا کے آگے کر دیں انشاءاللہ کفر کی دنیا بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی مہر لگ جائے گی کسی مائی کے لال کو انشاءاللہ ان پر انگلی اٹھانے کی جورت نہیں ہوگی حضرت میں صرف یہ کہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آخری پروگرام کے آخر میں چلتے چلتے آپ نے ایک عظیم ترین مشورہ اسلامی دنیا کو دے دیا ہے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے جو بھی آپ نے بات کہی ہمارے رسول پاک کی تعظیم بہت ضروری انتہائی ضروری ہے اور اس کو آپ نے صحیح جگہ بٹھا دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کی اینڈنگ اس سال کے پروگرام کی اینڈنگ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی سبحان اللہ یہ تو قبولیت کے علامت ہے کہ سار حدیث میں آتے ہیں خاتمہ بہترین ہوا سب بہترین ہوا یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگی تو یہ جیسے میں سنتا جا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کتنا اچھا سوال آ گیا اور کتنا اچھا جواب آ گیا اور کتنا مناسب اور کتنا ہمارے اسلامی دنیا کے لیے جائز بات ہے یہ جو آپ نے ابھی کی اور کتنا کتنا کی جا سلام دا ہے